جی شہر قائد کے اندر پانی کی قلت کا مسئلہ دول پکڑ گیا اور پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے وارٹر بورڈ کا حملہ اور کی ایم سی کا حملہ بے پس نظر آتا ہے اس وقت بھی وارٹر بورڈ کی جانب سے پاکستر پرس پارٹی کی حکومت اس سندھ میں انہوں نے پائپ لائن بچھائیے پانی کی جو کہ بلدیہ ٹاؤن کے علاقے کو جہاں تین سے چار ماہ تک پانی نہیں آتا اس پانی کو سراب کرنے کے لیے لائن ضرور ڈالی گئی لائن بچانے کے بعد جب ان سے اہل مکین پوچھتے ہیں تو یہاں پانی کب آئے گا جو لائنیں بچائی گئی ہیں ان میں پانی اس وقت تک نہیں آرہا تو یہ جو نئی لائنیں بچیں ان میں پانی کب آئے گا یہ بات نہ انتظامیہ جانتی ہے نہ اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے اور اس پانی کی لائنوں میں پانی کے آنے کے بارے میں کسی کے پاس جواب نہیں ہے اور یہ ایک تفلے تسلی ضرور ہے بلدیا ٹاؤن اور تین نمبر اور سائیڈ ایریے کے علاقے کو یہ لائن بچا کر اس لائن کو اپر گراؤن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی چوری کے کنیکشنز نہ کر سکے لیکن اس سے پانی کا مسئلہ حالو طوہ نظر نہیں آرہا کہ جو لائنیں پرانی بچائی گئی ہیں ان میں تین سے چار ماہ تک جو ہے پانی سپلائی کا نہیں ہے جو وارٹر بورڈ کی ذمہ داری اس پر وارٹر کمیشن بھی قائم ہے پانی ساف نہیں ہے پینے کے قابل نہیں ہے گھرہ پانی ایڈرنٹ مافیا سے پانی پانچ سے دہ زار کا کنٹینر دستیاب ہے انہیں پانی مہیا ہے لیکن شہریوں کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لائن بچائی جا رہی ہے اب ریور روڈ پر اس سے پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں جی